ٹھیک ہے بھئی یہاں آتے ہیں میں نے آپ کو آج کومبینیٹر سے سٹارٹ کرنا تھا کومبینیٹر اور سوڈو کلاسز یہ چیز ہی اس کے علاوہ اور کیا تھا سوڈو ایلیمنٹس اور میڈیا کیوئی بطائے تھے ٹھیک ہے بھئی پہلے آتے ہیں کومبینیٹر کے اوپر مطلب سلیکٹر کے درمیان کیا بتا رہا ہوگا کوئی ریلیشنشیپ بہت ایزی ہے یہ آگے جا کے ہم کافی چیزوں میں یوز کریں گے ٹول ٹپس وغیرہ میں نیب بار کے اندر ان چیزوں کے اندر ہم یہی چیزیں یوز کر رہے ہوتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ سمجھ لوڈ ٹارگٹ ایلیمنٹس ہیں کیا چیزیں یہ ٹارگٹ ایلیمنٹس ہیں ٹارگٹ ایلیمنٹس سے مراد ٹارگٹ ایلیمنٹس سے کیا مراد ہے مطلب کسی چیز کو ہم کیا کر رہتے ہیں ٹارگٹ جیسے رکھ دو اس کو ایسے یہ بند کر کے یہاں رکھ دو سامنے ٹھیک ہے ٹارگٹ ایلیمنٹس کا مطلب ایچ ون کو کلر دینا ہے کس طریقے دے اب دو طرح سے یہ چیز ہو سکتی ہے ایک تو ایچ ون کو بائے ریفرنس ایچ ون ٹارگٹ کیا جائے دوسرا یا تو اس کو ایدہ اس کی پوزشننگ کے ثروح ٹارگٹ کیا جائے یا اس کے سپیسیفک پارٹ کو ٹارگٹ کیا جائے یا اس کی سٹیٹ کے ثروح اگر وہ کسی کا چائلڈ ہے یا کسی کا سیبلنگس ہے تو اس کے ثروح ہم اس کو کہا کر سکتے ہیں ٹارگٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کی اگزمپل میں یہاں پر آتے ہیں چار قسم کے ہمارے پاس یہ فور ٹائپس کے ہمارے پاس کامبینیٹرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا ہے نمبر ون دیسینڈنٹ سلیکٹر پہلا والا کیا ہے دیسینڈنٹ سلیکٹر دوسرا ہے چائلڈ سلیکٹر نمبر تھرڈ ایڈجیسنٹ سیبلنگس سلیکٹر اور اس کے بعد ہے جرنل سیبلنگس سلیکٹر اب دیکھتے ان کو دیسینڈنٹ سلیکٹر ہے کیا با یوزنگ سپیس جب بھی دو ایلیمنٹس کا نام لکھا ہوا ہوگا ٹیک کا تارک صاحب چھوڑ دو دو ٹیکس کا نام لکھا ہے ایک صاحب اور بیچ میں سپیس ہے css میں اب تک ہم دیکھو ہم نے یہ چیز تو دیکھی ہو کہ ڈیب ڈاٹ کنٹینر ٹیک ہے میں ڈیب کا نام لکھ کے ڈاٹ کنٹینر لگاتا تھا مطلب ڈاٹ کنٹینر کلاس کو ہی ٹارگٹ کر رہا ہوں لیکن ڈاٹ کنٹینر کلاس کس کی ڈیب کی وہ ڈیب جس میں ڈاٹ کنٹینر والی کلاس ہے اب یہاں پر میرے پاس کیا ہے کہ سپیس دیکھر میں نے ایک ایلیمنٹ لکھا ہے جیسے میں نے لکھا ہے ایچ ون سپیس آئی اور کلر دے دیا اب ایچ ون سپیس آئی کلر دے دیا کلر کس کو لگے گا یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے وہاں سپیس ہو سکتا ہے گریٹر دین کا سائن ہو سکتا ہے دو ایلیمنٹ کے درمیان دو ایلیمنٹ کے درمیان پلس کا سائن ہو سکتا ہے یا پھر یہ جو ڈیزائن دکھائی دے رہا ہی یہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بیک ٹک ٹھیک ہے بھئی کیا کہتے ہیں بیک ٹک یہ جو سائن ہے یہ والا یہ کہلاتا ہے بیک ٹک اب آؤ ڈیسینڈنٹ سیلیکٹر کو سب سے بڑے دیکھتے ہیں یہ بہت سمپل ہے یہاں کلر کیسے دیا ہے ڈیو پی سپیس دے کر آگے کیا لکھ دیا ہے پی اچھا اگر کومہ لگا کے پی کر دوں تو کیا ڈیفرنس ہوگا یہ کومہ لگانے کا کیا مطلب ہوگا کومہ لگے گا تو دونوں تارگٹ ہوں گے ٹھیک کا آپ نے ماز میں بھی ٹھیک کا انہوں نے بھی ٹھیک کا بھئی یہ گروپنگ ایلیمنٹ ہو جائے گا گروپنگ سیلیکٹر ہو جائے گا کہ بھئی گروپ کی فارم میں ہم چیزوں کو سیلیکٹ کریں لیکن ابھی سپیس ہے تو یہ گروپ نہیں کیونکہ سپیس ہے تو یہ کیا نہیں ہے گروپ نہیں یہ کیا ہے یہ ہے ڈسینڈنٹ سیلیکٹر مینس یہ کہ ڈیفرنس کے اندر جو بھی تی موجود ہے اس کو کلر کر دوں اب آو یہاں پہ یہ ولك پیرگراؚ ہے اس پیرگراؚ کو کلر نہیں ہوا بے گرام کلر کیوں کیونکہ کیا یہ ڈیفرنس کے اندر ہیں نہیں ہے اس وجہ سے اس کو کلر نہیں ہوا اب آو ڈیپ آ رہا ہے ڈیپ کے اندر کیا یہ پیراغرہ ہے بولو نا بھئی ٹھیک ہے کیا یہ والا پیراغرہ ہے کیا یہ والا پیراغرہ ہے بولو آج میں تھوڑا غصے میں ہوں یہ نہ ہمیں سنا دیں ٹھیک ہے آواز آنی چاہیے اچھا ایک چیز ہے اس پیراغرہ میں اور اس پیراغرہ میں کیا فرق ہے What is the difference between this paragraph and this paragraph about their position جی بہی P جو ہے وہ ڈیپ کا ڈیریکٹ پیرنٹ ہے اور سیکشن کے اندر جو P ہے وہ P جو ہے وہ ڈیپ کا ڈیریکٹ پیرنٹ ہے P جو ہے وہ ڈیپ کا ڈیریکٹ پیرنٹ ہے ہاں that's the point پہلے point سرے کہ P جو ہے وہ ڈیپ کا ڈیریکٹ چائلڈ ہے ٹھیک ہے not parent parent تو ڈیپ ہے next next child ہے اور سیکشن کے اندر جو P ہے وہ سب child کا child ہے ہاں زبردست بھائی سب child آپ کے دو child کا بھی child ہے means اس پی کا اس ڈیپ سے تعلق پپا جی والا ہے اس ڈیپ کا اس ڈیپ کے ساتھ تعلق گرینٹ فاردر والا ہے ٹھیک ہے دادا والا ہے means یہ کہ اس کا ڈیریکٹ چائل نہیں ہے لیکن ڈیسینڈنٹ سیکٹر نے کیا کیا ہے کیا اس one کو کلر کیا ہے yes two کو yes three کو یہ اگر ڈیسینڈنٹ سے ڈیسینڈنٹ سے ڈیسینڈنٹ ہوتا تب بیس کو کلر لگتا تیک کے اندر تیک کے اندر تیک کے اندر ہوتا تب بیس کو کلر لگ جاتا کیوں کیونکہ ہے یہ اوبرال اس میں ہے ڈیس کے اندر کسی نہ کسی فارم میں موجود ہے بات سمجھ آگئی کلیر ہے کوئی مسئلہ تو نہیں اندھیرہ ہو گیا لیکن LED اور مائٹ چلتا ٹھیک ہے اس کو بھی پتا ہے میں آج بس ہوں ٹھیک ہے یہاں تک یہ چیز آپ کو سمجھ آگئی کلیر ہے یہ ڈیسینڈنٹ سیکٹر ہے جب بھی آپ کو ایک ایلیمنٹ کے اندر ہو اب یہ کیسے سیکٹ کریں گے آگے جا کے بتاؤں گا یہ ٹول ٹپ میں یوز ہوگا یہ نیو بار کے اندر یوز ہوگا یہ کسی چیز کے اندر ہور کرنے پہ ہوگا یہ ڈراب ڈاؤن منیوز کے اندر ہوگا ٹھیک ہے ان سب چیزوں میں یہ چیز یوز ہوگی اگر یہاں ایک اور ڈیس بنا دوں میں جیسے پہلا والا پیر اگر آپ اس کو یہاں رکھو اس کو پھر ڈیس کے اندر ایڈ کر دو تو اس کو بھی کلیر ہے بات سمجھ گئے کلیر ہے پہ مسئلہ اب آتے ہیں یہی پر اگلے والے ایلیمنٹ کو بھی میں یہی سمجھا دے تو اگر میں گریٹر دین لگا دوں کس سے ہڑ گیا یہ دیکھو ہاں کس سے ہڑا وہ سب چائل means یہ کہ جو ڈائریک چائل سر اس پر اپلائے ہوگا اگر ڈیس گریٹر دین پی ہوگا ڈائریک چائل پر یہ چیز اپلائے ہوگی otherwise کسی چائل پر یہ چیز اپلائے نہیں ہوگی سمجھائی تارک صاحب کون سے پی سی کہاں لگا گیا ٹھیک ہے اور کچھ ہٹا دیا گروہ میرے آنس اچھا ڈیب لگ گیا greater than پی ہمیں سمجھا گئی اگر greater than کا سائن ہوگا تو ڈائریک چائل پر یہ چیز اپلائے ہوگی اور اگر ڈیسینڈنٹ ہوگا تو پھر ڈیب کے اندر جتنے بھی پیزیں ان سب پر یہ چیز کیا ہو جائے گی اپلائے ہو جائے گی اب یہ ڈیب کو ڈائریک چائل پر کیسے آپ بلو گئے اب اس سے فائدہ کیا ہے تو سارے ڈیب کو ہی لگ رہا ہے اب دیکھو یہ اس لیے فائدہ مند ہے کہ اگر میں نے ایک باکس بنایا اس کے اندر چار پانچ پیراغراف الگ الگ پوزیشنز پر لکھے یا کوئی بھی ایک ڈیب بنا دیا اب میں نے کہا ہر پیراغراف کو سیم کلر ملے سیم ڈیزائن سب کچھ سیم رہے اب دو طریقے ایک تو میں اوپر کلاس بناو پھر ان سب پر جائے کے وہ کلاس پاس کرو یہ بھی مشکل طریقہ ہے اب یہاں پر میں کیا کروں گا کہ ڈیب تو نہیں ڈیب تو آپ کو پتا اگزیمپل کے طور پر ڈبلی تھری دے دیتا یا میں ہی لگا دیتا ہوں ہم جو پراپر میں کام کرتے ہیں وہاں کلاس دیتے تو میں یا کلاس کا نام لکھ کے ڈائریکٹ چائل دینا ہے یا جو بھی چائل وہ پی پاس کر دوں گا تو اس چیز پر وہ کیا ہو جائے گی اپلایا جائے گی مطلب اس ڈیس کے اندر جتنے پیراغراف ان سب کے اوپر الائیمنٹ ان سب پر کلر یا جوٹ پراپرٹی فانٹ سائز جو بھی میں اپلایا کرنا چاہوں گا ان سب کے اوپر کیا ہوگا وہ چیز لگ جائے گی باقی ڈیس پر وہ اپلایا نہیں ہوگی کیوں کیونکہ اگر میں آؤ آپ کو یہ چیز سمجھانے کے لئے میں چاہتا ہوں صرف اس ڈیس کے پیراغراف جتنے سب پر ہی اپلایا کرنا کوئی پروپرٹی ہے اس ڈیس کے اندر تین پیراغراف سب پر ہی اپلایا کرنا چاہتا ہوں تو یہ ہمیں کلاس ایکوالس تو وہ لگ دیتا ہوں باکس اور یہاں آکے کر دوں ڈاٹ باکس سے سن پر اپلایا ہوگا ٹھیک ہے دیکھو اس بجے پر اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں سمجھ گئے بات کلیر ہے آگے چلتے ہیں یہ دس اندنٹ اور چائلڈ سیکٹر دونوں کر لیے اب آتے ہیں ایڈجیسنٹ سیبلنگ پر ٹھیک ہے ایڈجیسنٹ سیبلنگ کے لئے پلس کا سائن یوز ہوتا ہے بیچ میں کیا سائن یوز ہوتا ہے یہ نہیں آیا آج علی حضر ٹرائی ارسلس پر آتے ہیں اور ڈیس پلس پی میں نے یہاں پر لکھ دیا ایچ ٹو میں یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں لیکن ڈیس پلس پی لکھا ہے ڈیس پلس پی مطلب اب سیبلنگ کہتے ہیں ڈیس کے فوراں بعد جو چائلڈ آ رہا ہے اس کے لئے ورڈیو دوں رہا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو دو چائلڈ ہے ایک پیرنٹ ایک ہے تو وہ جتنے بھی چائلڈ ہیں وہ سب سیبلنگ سے ایک پیرنٹ کے اندر جتنے بھی ایلیمنٹ ہے وہ سب کے سب آپس میں کہا ہے سیبلنگ لیکن سب کے سب ڈائریکٹ چائلڈ جو ہے سب چائلڈ نہیں میند ایک چائلڈ کے اندر ایک اور چائلڈ ہے وہ اب اس کا جو ہے وہ سیبلنگ نہیں ہوگا ڈائریکٹ چائلڈ جو ہے اب یہاں ایک ڈیب ہے ایک ڈیب ہے ایک ڈیب کے لئے جیسے بزاتا ہوں یہ ایک ڈیب ہے اس کے اندر میں لکھتا ہے ایک ڈیب ہے ملٹیپلائے بڑٹ تری یہ سب کے سب اےچ اوان اس کے کیا ہے چائلڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ سب آپس میں کیا ہے سیبلنگ اگر یہاں آجاؤں سیکشن ٹھیک ہے اب یہ سیکشن میں بھی ان کا کیا ہے سیبلنگ ہے لیکن یہاں اگر آکے ایک ایچ اوان بنادیتا ہوں تو یہ ان کا کیا ہے سیبلنگ نہیں ہے سیکشن ایچ اوان ایچ اوان اور ایچ اوان یہ آپ اس میں کیا ہیں siblings ہیں یہ جو دوسرا x section کے اندر x1 ہے یہ ان کا siblings نہیں ہے یہاں پر آتے ہیں dip بنا دیا پہلے والے پر apply ہوا کچھ نہیں دوسرے والے پر نہیں کیونکہ یہ تو child ہے dip کا یہاں پر آؤ dip کیا 2 part number 3 پر یہ چیز apply ہوگی dip کے بعد direct جو بھی child آیا کیا اس پر یہ چیز apply ہوگی 4 پر apply ہوگی نہیں کیونکہ 4 اس کا direct sibling نہیں ہے یہاں یاد رکھنا یہ جو plus والا sign لگا ہے اس میں ہوتا ہے direct sibling means یہ کہ بڑا بھائی ہے اس سے چھوٹا بھائی اس سے چھوٹا بھائی بڑے سے چھوٹے والا direct اس کو بھلی گئی یا چھوٹے یا پھر جو درمیان والا اس سے چھوٹا والا اس سے نہ تو اوپر والے کو نہ تو اس کے بعد والے کو تو پرس step میں dip کے بعد جو direct child ہے dip کے بعد جو direct sibling ہے sibling ہے 3 اسی طریقے سے اس dip کے بعد direct sibling کیا ہے یہ رہا ہاں اگر میں یہاں پر آ جاؤں s1 بھی لگا آ دوں ایسے ہی ہوتا ہے 7 سے بھی ایک زیستیاں ہو گئی ہٹ گئی کیوں کیونکہ بیچ میں کیا آ گیا hello کا bird آ گیا اسی طرح 7 بھی اب dip کا direct sibling نہیں ہے تو اس کو بھی اگر ہٹا دوں اور run کروں رجز دوبارہ سے آگے سے clear ٹھیک ہے اب آتے ہیں یہیں پر اگلی چیز کو سمجھنے اگر یہ sign plus کی جگہ میں back tick لگا دوں اور اب run کروں ان دونوں کو color ان لگ گیا اور ان دونوں کو اس کا مطلب dip کے بعد dip کے جتنے بھی siblings ہیں ان سب کے سب کو کیا مل جائے گا color مل جائے گا ٹھیک ہے بھئی دونوں میں ڈیفرنس سمجھا گیا یہ اسی طرح ہے جیسے وہاں پر تھا کہ بھئی direct child سارے direct child کو مل جائے گا adjacent میں جتنے ہیں سب کے سب کو color مل جائے گا یہاں پر بھی یہی ہے ایک ہے general sibling general sibling اس کے بعد جتنے بھی sibling سے سب اور ایک ہے adjacent والا جس کے اندر direct sibling ہونا لازمی ہے مطلب dip کے بعد اس کے بعد اس کے بعد ایک پرائیس رکھی ہے پرائیس کا ٹیگ میں نے بلفرس کسی بھی ہیڈنگ میں ڈال دیا ہت سکتا ہے اس کے بعد جو پرائیس لگ Ведь След allocate ہُس کے ساتھ لکھ دیگی ہے اس پین میں اس کے بعد وہ اللہ زیادہ میں نے لگنے کے بعد اس کو لگے ریڈ کلر فو سپئر subscribe اب یہ سب کارڈ میں میں اپلائے کرنا کارڈ میں میں اس کے بعد دیکھے عالک نہیں ہے اس کا اendeu ہی خواہرے دیکھے اس کا آسان طریقہ یہ کہ پراغیس ہونہم سپین ڈاٹ پرائیس وہ اس پین جس کی پرائیس کیا ہے جس کی کلاس کیا ہے پرائیس ہے اس کے بعد جو بھی سبلنگ ہے مطلب پلس لگا دوں یا بیک ٹک لگا کر دے دوں اس کے بعد بلپر پرائیس میں نے ایچ ون میں لکھ کی ہے تو جتنے بھی ایچ ون ہے سب کو کلر ہو اس کے بعد ایچ ون کتنے ہیں ایک ہی ایچ ون دیا ہے ہم نے پرائیس کا تو اس کو ریڈ کلر لگ جائے گا اب میں بار بار سب کے لئے کلاس پاس کروں اس پر آسان طریقہ یہ میں ایک ٹائگ بناوں اور اس پر یہ چیز اپلائے گا اب یہ آگے آپ کو کافی اس میں آکے ملے گا سمجھ آ جائے گی آگے چلتے ہیں تھوڑا سا سوڈو کلاسز ٹھیک ہے بھائی یہ سوڈو کلاسز بڑے کام کی what are سوڈو کلاسز ایک ہے سوڈو کلاسز اور ایک ہے سوڈو ایلیمٹ یہ جو سوڈو کلاسز ہیں یہ کیا ہوتے ہیں کسی ایلیمٹ کی یہ کیا کرتے ہیں سپیشل اسٹیٹ کو بیان کرتے ہیں سپیشل اسٹیٹ مطلب خاص حالت اب یہاں اس پر ہاور کیا اب اس پر ہاور ہوگیا تو کوئی چیز اپلائے ہوگی ہم نے ہاور پڑا رہا ہے ہاور بھی ہمارے پاس کیا ہے ایک سوڈو کلاس ہے یہ فوکس والا ہے فوکس سوڈو کلاسز میں آتا ہے لیکن یہ جاوائی سکرپ کے ساتھ اب آو یہاں پر اس کا سائنٹکس بہت سمپل ہوتا ہے لکھنے کے لیے پہلے آپ لکھتے ہیں سیلیکٹر کا نام اب چاہے وہ گروپنگ سیلیکٹر ہو چاہے وہ ایلیمٹ سیلیکٹر ہو چاہے وہ ٹیک سیلیکٹر ہو یا کلاس سیلیکٹر ہو یا آئی ڈی سیلیکٹر کا نام پھر کولن اس کے بعد سوڈو کلاسز کا نام جیسے ایچ ون سیلیکٹر آگیا کولن اور آگے ہاور ہاور کیا ہے سوڈو کلاسز آتے ہیں مشہور سوڈو کلاسز جو اینکر سوڈو کلاسز ہم نے دیکھ رہا ہوں گی لنک میں پڑھی تھی لنک وزیٹیڈ ہاور ایکٹیو یہ ہم نے پڑھا تھا نا یہی چیزہ یہاں پر تھی ایکٹیو پر کلک کروں گا بلو کلر آئے گا ہاور کرنے پر دوسرا کلر آئے گا ٹک ہے یہ ہم نے پڑھا تھا یہ ایک سوڈو کلاسز کی امار پر اب آتے ہیں تھوڑی سی اور ہاور اب اس نے سوڈو کلاسز کو آنے یہاں پر آتے ہوئے تھوڑا سا ایڈوانس لیول پر لائے یہ سوڈو کلاسز اس سوڈو کلاسز کو بنانے کے لئے اس نے ایک چیز یوز کی ہے جس کو بھی ہم دیکھ کر آئے ہوئے وہ ابھی ہمارے پاس ہے کمبینیٹرز والا گام ہاور کس پہ کر رہا ہے اب تک کیا تھا دیکھو جس چیز پہ ہاور کرنا ہے وہ موجود تھی نہیں یہاں پہ جیسے یہ اس پہ ہاور کروں گا اسی جہا کلر چینج ہو رہا ہے اس بار الگ کام ہوئے ہاور اس پہ کر رہا ہوں شو کیا ہو رہا ہے نیچے والی نیچے والی چیز ہوگی بات سمجھائے ہاور میں کس پہ کر رہا ہوں اوپر والے پر لیکن شو کیا ہو رہا ہے یہ یہ کہلاتا ہے ٹوی ٹپ کیا کہلاتا ہے ٹوی ٹپ اچھا یہ ٹوی ٹپ ہے ایسا ہی اسی بیس پہ کام کر رہا ہوتا ہے ہمارے پاس جو ہے وہ ڈراؤپ ڈاؤن میں اب آتے ہیں یہاں پر آکے دیکھیں اس نے کہا ڈیپ ڈاٹ ہاور ڈیپ پہ جب ہور کروں تو اسپیس دے کے یہ کام کیا ہے اسپیس دیتے ہیں تو کونسا چائلڈ ہوتا ہے یہ کیا ہے چائلڈ ہے کیا ہے ایڈجسن چائلڈ مطلب ٹی کے بعد جتنے بھی چائلڈ سے ہمارے پاس گریٹر دین نہیں ہے ٹائریکٹ چائل گریٹر دین ہوتا ہے ٹھیک ہے ایڈجسن لگایا ہے میں نے جیسے ہی لگایا اس پر یہ چل رہا ہے اب آتے ہیں یہاں پر اور یہاں آنے کے بعد میں لکھتا ہوں بلفرز ہور می اس طرح ہور کروں گا تو ایک میرے پاس کوئی لسٹنگ ہے بلفرز یو ایل ایل آئی ملٹیپلائے بھائے پائیٹ ہے تھری ٹھیک ہے بھئی سیف کرتے ہیں اس کو ذرا ابھی تک تو یہ مجھے ریزلٹ میں ساری چیزیں دکھائے رہا ایسا ہی ہے ٹھیک ہے اب ذرا اس چیز کو سمجھتے ہیں یہ ہور می کہاں پر موڈل دے ڈیو کی اندر ڈیو کی اندر ہور می ڈیو میں موڈل اب آتے ہیں یہاں پر سٹائل کا ٹائگ اوپن کرتا ہوں ڈیو کو ہور جس پر جب ہور پہلے تو یہ بھلا کام کرتا ہوں کہ اس کا ڈسپلی ہی غائب کر دیتا ہوں یہ جو یو ایل موجود ہے اس کا ڈسپلی کیا کر دیتا ہوں ڈسپلی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے بھئی اب اس سے کیا ہوگا یہ غائب ہوگیا اب میں کہتا ہوں اس ایچ ون کو یہ جو میرے پاس یو ایل ہے نا اس پر میں ایک چیز اپلائے کرتا ہوں میں کہتا ہوں بھئی اس پر اگر چیز اپلائے ہو تو وہ کیا ہوگی اچھا یہ دونوں پہ ایک کام کرتا ہے اس کو بھی ایک ٹیگ میں رکھتے پہلے تو یہ کام کرتے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے اس پر ہور کروں گا میں اور یہ چیز اپلائے ہوگی میں کہتا ہوں جب ڈیف کیونکہ یہ ڈیف میں ڈیف پر ہور کیا جائے تو پی مطلب ڈیف کے اندر جو پی ہے پی تو نہیں خیر یو ایل دیا یو ایل ہے اس کا ڈیسپلے کر دو بلان ٹھیک ہے اچھا ایک چیز یہاں پر آیا یہاں پر آیا نہیں ہے یہاں بھی کروں گا تب بھی آ جائے گا وجہ کیا ہوا ہاں ڈیف پر میں نے ہور لگایا اچھا اب وہاں سے تو یہاں آگے ابھی بھی یہ نظر آ رہے ہیں اب اس چیز کو سمجھنے کے لئے ٹام کرتے ہیں ڈیف بارڈر ٹو پکسل سالڈ بلیک ڈیف دیکھیا اب ڈیف کی اندر ہی گھوم رہا ہوں تو یہ نظر آگا جیسے ہی ڈیف سے باہر آیا گائے گو اب میں دوبارہ گھوم ڈیف پر آیا دوبارہ آیا یہاں تک آ سکتا ہوں یا گھوم سکتا ہوں جیسے اس سے باہر جاؤں گا بھائے بھائے اس کو ٹچ کروں گا یہ چیز واپس شو آف ہو جائے گی سمجھ گئے بیٹا بات سمجھ میں آئی تو مسئلہ تو نہیں ہے بیری بڑ اب ایک اور کام کرتے ہیں ڈیف کو ہٹاو بیٹھ سے کہانی سکنے میں ڈیف پہ چاہی نہیں رہا کہ کچھ اپلائے ہو ڈیف پر چاہا ہی نہیں رہا کہ ڈیف پر اپلائے ہو میں کیا کرتا ہوں میں کہتا ہوں ایچ ون پر ہی ہور کرنا ہے ایچ ون پر ہور کرنے پر یو ایل آنا چاہتا ہوں آ رہا ہی کیونکہ میں نے کیا لکھے ایچ ون ہور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ایچ ون پر ہور کرنے پر یو ایل یو ایل کیا ہے ایچ ون کا یہاں کیا لکھ رہا ہے چائلڈ ہو کیا ہے سبلنگ ہے سبلنگ کے لئے کیا یوز ہوتا ہے پلس یا پھر بیک ٹک کا سائم میں نے پلس یوز کیا ہے اب آگر کرتے ہیں اب یہاں کئی نہیں نظر آئے گا اچھا یہ ہے یہاں پر بھی نظر آ رہا ہے اس کی وجہ وجہ آئے ہو یہاں نیچے کرنے پر اب چلا جائے گا کیونکہ H1 بھی کیا ہے بلاک ایلیمنٹ ہے اس میں پوری وٹ کور کی بھی اچھا اب ایک کام کرتے ہیں ادھر آتے فونٹ آسم پہ کٹ اٹھاتے ہیں سب سے پہلے کپی آئیکنز لنک پیس کیا یہاں پر ٹھیک ہے اور اس کے بعد آئیکنز پر آ جاتے ہیں آئیکنز آنے کے بعد میں لکھتا ہوں بار اور یہاں پر اب مجھے بارس دسپلی ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ بارس ہیں الگ الگ کے سنگے ٹھیک ہے میں آتا ہوں اس کو یہاں سے کلک کرتا ہوں یہ لنک کاپی کرتا ہوں بارس دیکھ گیا ہے اب آتا ہوں یہاں پہ اور اچھون کی جگہ کر دیتا ہوں اس آئی کو اور ایک اور چیز کہاں گڑھ بڑھیں آئی شو ہو رہا ہے آئی کا ٹائگ ہے نا آئی ڈاٹ ہور اور کیا ایرر دے رہا ہے کلاپس کا نام ہے میں نے ابھی ٹائگ پہ بھی لگایا چاہے ٹائگ لکھوں یا یہ لکھوں اس پر کوئی ڈیفرنس نہیں ہے فار بارس کو کاپی کرتا ہوں سالٹ تو ہر ایک ہوگا ڈاٹ آئی کیا بلینڈر دے رہا ہے یہ اس پر نہیں اس پر بھی دے رہا ہے یہ بلینڈر اس کی وجہ سے کر رہا ہے ٹھیک ہے بھئی وہ پہلے آئی ٹھنگ لوڈ نہیں ہوا تھے اس پر جائے ہور کرنے پر بھی دے رہا ہے باقی آپ اگر موڈ سٹیپ میں کوئی کلاپس یوز کریں کوئی نئی چیز آنے کے لئے تو یہ مت یوز کرنا فار سالٹ آپ یوز کریں گے فار بارس اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہے اس آئیکن کا نام یہ آئیکن کا نام نہیں ہے یہ ڈیزائن کا نام ہے فار سالٹ اس میں بھی ہو سکتا ہے فیس بک کے آئیکن پر بھی ہو سکتا ہے اس کو فوج ہو دیا ہوا نا فونٹ آسم کے لئے فونٹ آسم ریگلر بھی ہے فونٹ آسم سالٹ بھی ہے فونٹ آسم میں ایک دو اور ہیں ٹھیک ہے تو اس سب میں آپ کو ملے گا اگر آپ سالٹ کو کریں گے تو جتنے ہیں سالٹ ٹوڑے ہیں لیکن فار بارس کو کریں گے صرف بارس کا ہی اپلائی ہوگا ٹھیک ہے ہاں ریگلر بھی ہے یہ چیز آپ اس پر ایزا ہور کام کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پر اس نے دیا ہوا ہے باقی اس کو پوزیشن پروپٹی سے یوز کرو یہی چیزیں ان لوگوں نے ٹول ٹپ میں ڈی بھی ہوتی ہیں ایک ہم نے یہ دیکھی ہے اس کے اندر ہاور والا کام آگے چلتے ہیں سوڈو کلاس میں ہاور کو تھوڑے ایڈوانس ٹیبل پر ٹول ٹپ میں کیسے یوز کرتے ہیں اب آتے ہیں ہم یہی پر آگے تھوڑا سا اور اس میں ہم سمجھتے ہیں ایک اور سوڈو کلاس وہ ہے فرس چائل فرس چائل بڑا سمبل سا ہے وہ پی جو کسی بھی ایلیمنٹ کا فرس چائل ہے اس پر اوپر کوئی چیز اپلائے کرنا ہے کلیر پی فرس چائل ختم بار پی فرس چائل اب مطلب یہ کہ پی کسی بھی ایلیمنٹ کا فرس چائل ہے اس پر یہ چیز کیا ہو جائے گی اپلائے دیکھو یہاں اپلائے ہو رہا ہے اس پر پی پہ اس پی پہ کلر اپلائے ہو رہا ہے کیوں کیونکہ یہ باڈی کا کیا ہے فرس چائل ہے ڈیپ کا یہ کیا ہے تو اس پر اپلائے ہو اگر میں اس سے پہلے کوئی اور ایلیمنٹ لے آؤں جیسے میں آتا ہوں یہاں پر آئی کا ایلیمنٹ کافی کر لیتا ہوں اور یہاں اپلائے کر کے رن کرتا ہوں کیونکہ وہ غائر ہو گیا کیوں کیونکہ اب یہ والا پی فرس چائل نہیں رہا ایک اور چیز ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں جیسے فرس چائل ہوتا ہے ایسے آئیسنگ ہوتا ہے لاس چائل رن جس لاس چائل کو کلر ہو رہا ہے دیپ کے لاس چائل کو کلر ہو گیا یہ اس والے کو اس کے لاس چائل کو کلر کیوں نہیں ہوا کیونکہ باڈی کا لاس چائل پی ہے ہی نہیں باڈی کا لاس چائل کون ہے دیو ہے تو اگر یہ پی میں یہاں سے کٹ کروں دیو ہے نا دیو کے نیچے پیس کر دوں اب دیکھو یہ باڈی کا لاف چائلڈ ہے اور یہ دیو کا لاف چائلڈ ہے ٹیک ہے میں لکھ دیتا ہوں this is دیو ٹیکس this is باڈی ٹیکس ٹیک ہے ان کے لاف چائلڈ کو کلر ہوگا تو لاف چائلڈ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یہی ہوتا ہے جیسے میں نے بتایا تھا پہلے بھی کارڈ کی ایک جیمپل دی کسی بھی ایک لائن کے اندر کوئی ٹیو ہے کوئی بھی سیکشن ہے اس کے اندر آپ کسی چیز کو لاف میں ٹارگٹ کرنا چاہتے ہوئے سٹارٹ میں ٹارگٹ کرنا چاہتے ہو تو آگے چلتے بس کافی ہے آؤ یہاں پر ایک ہے ہمارے پاس سوڈو ایلیمنٹس اب یہ سوڈو ایلیمنٹس کیا ہے جیسے سوڈو کلاس تھی ایسے یہ کیا ہے سوڈو ایلیمنٹس یہ بھی بڑے کام کا سوڈو ایلیمنٹس چلو بھئی موہ دھولو سارے فریش ہو جاؤ بٹو آنے گا لیے what are سوڈو ایلیمنٹس سوڈو ایلیمنٹس is used to style a specific part of an element سمجھ گئے بات اب تک پہلا پارٹ تھا کامبینیٹرز کا مطلب دو تیڈز کے درمیان کیا ریلیشن ہے اس کے حساب سے کوئی چیز اپلائے ہوگی اگر کوئی بھی پی جو ڈیف کا چائلڈ ہے اس پر یہ چیز اپلائے کر دو کوئی بھی آئی جو پی کا چائلڈ ہے اس پر یہ اپلائے کر دو میں چاہتا ہوں میرے پاس جتنے بھی پیراغراؤں ہیں جتنے بھی پیراغراؤں ہیں ان سب کے اندر جہاں جہاں آئیے ان سب کا style یہ ہو جائے ان سب پر یہ style اپلائے ہو یا font style کچھ بھی یہ لیکھنایا کیوں کیونکہ میں جانتا ہوں جتنے بھی پی ہے اس پر جہاں بھی میں نے italic کیا ہے وہ کسی کنٹری کا نعم ہے یا کچھ بھی ایسی کوئی چیز ہے جس پر میں سیم چیز اپلائے کرنا چاہتا تو بہت سمپل ہو گیا میں نے کہا پی space آئی ٹھیک ہے اور اپلائے کر دیا اب پی کے جتنے بھی چائلڈ ہوں گے آئی italic والے وہ سب پر اپلائے کرنے کا بات سمجھ گئے clear ہے سیم چیز ایسے یہ ہو گیا اس کے بعد اگلا step ہے ہمارے پاس pseudo elements یہ elements کیا ہیں پہلے دو classes کو دو tags کو compare کیا پھر ایک tag کی اپنی state کو compare کیا اب اس ایک tag کے اپنے part کو compare کریے مطلب اس کے starting میں کوئی چیز اس کے ending میں کوئی چیز اس کی first line اس کے اندر کوئی first letter اس type کی چیزوں کو target کرنے کے لئے آؤ simple اس کو کہتے دیتنے ہیں بلکل simple size کا ایک structure ہے سب سے پہلے selector کا نام h1, p1, dot, class, hashtag, id کچھ بھی anything اس کے بعد double colon single colon نہیں ایک دفعہ colon لگایا دوبارہ colon لگاو سمجھ گئے بعد ٹھیک ہے یہ آپ نے دوبار colon کا sign لگانا ہے اس کے بعد آپ پاس کروگے pseudo elements کا نام pseudo elements بڑے simple سے ہیں جیسے کہ ایک element آتا ہے first line اب paragraph جتنا بھی چلے اس کی جو بھی پہلی line ہوگی اس پر یہ چیز کیا ہو جائے گی apply ہو جائے گی آؤ دیکھیں اس کی یہ چیز اچھا first line بھی ادھر کی نہیں کہ آپ کے code کے حساب سے نہیں you have a first add a special special تو special تک ہونا چاہیے تو یہاں تک ہے ادھر کی first line اس نے پہلی line کو یہ color apply کیا ہے font size یا کچھ بھی جیسے first line ہے ایسے ایک اور word ہوتا ہے first letter ٹھیک ہے اور اس کو میں کر دیتا ہوں font size 50 پکسل semi-tolerant دیکھیں بھئی ایسے آپ نے دیکھا ہوا بھی ہوگا کئی ویب سائٹس وغیرہ میں پہلا word بڑا سا لکھا ہوا ہوتا ہے اب آپ لوگ یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں یہ کام اگر اس کے بغیر کرنا ہوتا sudo class نہیں ہوتی پھر بھی کر سکتے تھے لیکن لمبا کام ہوتا کیا میں اس کے درمیان میں بھی لکھتا ہے expand ٹھیک ہے یہاں لکھتے تھا y کے ساتھ span ایسے کر کے اور اس کو پھر نام دے دیتا class equals to اور دیتا first letter ایسے لکھتا اور اس کے بعد اس first letter کی class کو یہاں call کرتا اور then اسے ایک وڈ کے اپلائے کرتا سمجھے اس سے کیا ہوا اب مجھے یہ سب کرنا نہیں پڑا simply مجھے یہاں پر یہ first letter کے اندر یہ چیز ملے تو first letter اور first letter اب تو بجے صرف beat کا letter وہ بیٹا پھر یہی کرنا پڑے گا وہ standard form میں آپ کو کچھ دے سکتا ہے standard format کہ بھئی یہ چیز ہے first letter پر apply ہوتی ہے یا first line زیادہ تر use ہو رہی ہوتی ہے ان کے حساب سے دے گا last line اس کے اندر نہیں ہے اب آگے آتے ہیں کس نے tiles اپن کر لیوں first letter ہے یہ میں نے بتا دیا اب آؤ ایک pseudo element ہے p.intro اور یہ چیز اس نے apply کیا p.intro مطلب وہ paragraph جس کی class کیا ہے انٹرو ہے اس کا first letter اس نے paragraph دی ہیں دو دو لیکن اس کے ایک paragraph کے صرف اس word کو اس نے capital جیسے میں نے کر کے دکھایا ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں ایک ہے before اسی کے ساتھ ایک ہے after before پہلے after بعد میں اسی کے ساتھ ایک نئی چیز بھی آتی ہے وہ ہے content کیا آتا ہے content before کے جہاں پر یہ before کا آپ sudo elements use کرتے ہیں اسی کے اندر آپ نے ایک چیز use کرنی ہے اس کا نام ہے content کیا چیز ہے content content میں آپ url لکھتے ہیں اور کوئی بھی url پاس کر دیتے ہیں وہ چیز یہاں شو ہو جاتی ہے اصل میں یہ چیز ہوتی ہے animations وغیرہ یا چھوٹی gift type کی images وغیرہ ٹھیک ہے یا چھوٹے کوئی icons وغیرہ لگانے کے لیے ایک تو وہ fall والے icon ہے جو ہم use کر رہے ہیں وہ نہیں یہ ایک images form میں یا gift کی form میں جو آپ کو ملتے ہیں نا jfs کر کے اور ایک ہوتا ہے gifs کر کے ٹھیک ہے یہ images آپ یہاں پر لگانے کے لیے starting اگر میں اس کو after کر دوں نا تو یہ چل جائے گا by ٹھیک ہے اور اگر میں یہ چیز copy کروں اور میں control z کروں پھر enter کر کے paste کر دوں before اور after سیمچی پہ جائے گی بس یہ url آپ نے کہا سے نکالنا ہے گفت کا گوگل پہ چلے جاؤ کوئی gift image copy کرو اپنے folder میں ڈال دو وہاں سے link لگا کے جیسے آپ image پہ پاکے تو اس کو بلتے ہیں content کیا کہتے ہیں content content کے اندر آپ before اور after کے اندر content پاس کرتے ہو کیا دکھانا ہے آپ نے کیونکہ دیکھو ہم یہ جانتے ہیں جتنا بھی content یہاں دکھائی دے رہے وہ سب کا سب html میں ہوگا لیکن کہاں آئیے html میں smile یہ تو ہے جنہیں تو یہ کہاں سے آئیے گفت کی picture form میں آئیے اور یہ یہاں سے آئیے سمجھ گئے بات clear ہے very good کیا بات ہے نہیں کیا بات ہے ایک tag ہے marker یہ آپ کو ایک marker پروائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے یہاں ہو column لگا marker یہ اب تک دیکھو ul اور ol کے اندر ordered list and unordered list کے اندر کیا تھا ہم ہر چیز کو target کرتے تھے ul کو is v ol کو is v li li کو is v لیکن یہ جو bullet points سے جو رومن نمبر ان کو ہم target ہی نہیں کر سکتے ہیں یہ نا یہاں میں نے کھایا لے میں نے آپ کو image بھی insert کی تھی میں نے کہا تھا یہ بڑی image یہاں gift کی تھوٹی images وائرہ ہے اب ہم اس کو target کر سکتے ہیں اور اب آپ اس طرح مختلف چیزیں ساری چیزیں آپ کس پر اپلائے ہوگی ٹھیک ہے بھئی یہ ہوگیا آپ کے پاس marker ایک اور چیزیں اس کو بولتے ہیں double column کے ساتھ selection اس پر پتا چل جائے گا کہ آپ کی selection ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے اگر ہوئی ہے تو آپ کے پاس یہ answer دے جائے گا کہ آپ میری selection ہو گئی ہے یہاں آتے ہیں یہ لگانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا جیسے کہ آپ result میں بھی دیکھ سکتے ہیں یا کیا لکھا ہے select same text اور یہ اور یہ کچھ بھی نہیں ہوا یہ لگانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے کچھ دکھا کیا دکھ رہا ہے عثمان بتائے گا جی کیا فرق دکھ رہا ہے بتاؤ اس text میں اور جو یہاں لکھا ہے اس کے اندر یہ دینے سے کیا فرق آ رہا ہے کلر کا آ رہا ہے ہاں select کرنے پر جو کلر آپ دینا چاہتے ہو وہ کلر یہاں پر آ جاتا ہے تو یہ خاص ہے selection کے لیے کہ جس چیز پر آپ لگائیں گے اس پر یہ selection پر اپلائے ہوگا اچھا یہ ہے text پر لگنے والا already text پر یہ ایک specific part پر مجھے نہیں یاد آ رہا I don't think کہ خالی میں div لگا ہوں یا h1 لگا کے so run کروں تجھے صرف h1 پر دے ہاں ٹھیک ہے وہ والا apply نہیں ہوگا یہ والا marker item یہ جو ہے نا یہ item direct اس پر نہیں apply ہوتا میں نے دیا ہے نا ul run run دونوں سے ہی ہڑ گیا ایک پر نہیں اپلائے اور i think li ہے کچھ li پر لگ رہا ہے li میں بھی کام کرتا ہوں li.do do کچھ بھی لیکھ دیتے ہیں class ٹھیک ہے بھائی just li li کو marker جو ہے وہ li کے لئے use ہو رہا ہے simple اور کسی چیز کے لئے نہیں اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہ جو selection ہے یہ کس پر use ہو رہی ہے یہ جس element کو میں آگے pass کر رہا ہوں اس element پر لے لیکن یہ text وغیرہ کے لئے use ہو رہی ہوگی text کو select کرنے کے لئے select ہم کیا کرتے ہیں text ہی کرتے ہیں سمجھ گئے بات clear ہے تو آپ text select کرنے کے لئے کوئی بھی چیز یہاں پر apply یہ آپ کے پاس سے کچھ combinator pseudo class pseudo elements ان کے اندر کوئی problem کوئی مسئلہ easy ہے ضبردست ہے آپ one time اس کو try کر لو پھر ہم media query پر آتے ہیں سب کچھ false یہاں سے سب کے system بند کرتے ہیں shutdown نہیں کرتے ہیں ڈین سکول سے ہاں یہ والے سے سارے system اس بار ایک click اچھا خیر یہاں آتے ہیں اور میں ایک پہلے box بناتا ہوں پوری کہانی اس box پہ آپ کو سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے style کے اندر یہ box بنے گا dot box تھوڑی سی حج کے css ہوگی آپ کو اس کو سمجھنا پڑے گا ورنہ structure آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا ون ٹائم سمجھ سے نکل گیا اس کے بعد سمجھنا ٹوڑا مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے باپس ہے اس کو ایک hide دے دیتا ہوں فیلحال آرزی کار پہ bit دیتا ہوں کوئی bit دیتا ہوں 320 pixels ٹھیک ہے اور hide دے دیتا ہوں 400 pixels background color دے دیتا ہوں فیلحال کچھ بھی black type کا ٹھیک ہے save کرتے ہیں live کرتے ہیں اپنے store پر آتے ہیں اور یہاں دیکھتے ہیں perfect ہے ایک اور کام ہے جو ابھی ہم نے کرنا ہے اس کو اٹھاتا ہوں margin میں اس کا کروں گا auto کہاں گا یہ auto آگے یہ center clear اب یہ چیز ہے یہاں آتا ہوں inspect پہ آتا ہوں یہ سائٹ پہ یہ button دیکھ رہے اس پہ کلک کرتا ہوں دیکھو یہ ایسی screen آ جائے گی اگر کسی کے پاس یہ نہ آ رہا ہوں تو یہاں پر جا کے اس کو responsive پہ کلک کرنا آ جائے گا ٹھیک ہے بھے ایسے چل رہی ہے 3 20 30 جتنا بھی دے رہا ہوں میں چاہتا ہوں different screen کے اوپر اس کا color change ہوگا مطلب موبائل میں کوئی کھولے تو اس کا color blue ہونا چاہیے اس کی بڑے موبائل والی ویڈ کے اوپر کھولے تو اس کا color red ہونا چاہیے اس tablet والی screen پہ کھولے کچھ اور ہونا چاہیے laptop کی screen تو کچھ اور ہونا چاہیے اور زیادہ بڑی screen پہ کچھ اور ہونا چاہیے بات سمجھ آگئے clear ہے یہ ہمارا man motive ہے اس کے لئے ہم سب سے پہلے تو کیا کریں موبائل چلا رہے ہیں کیا یاد ہوں ہاں کارل سے ساتھ کیا کر رہے ہیں پہلی بار دیکھا ہے live دیکھو اس کو یہاں فوتس رکھو بس آتے ہیں یہاں پر ایک چیز ہے میڈیا کیوری بالکل اینڈ پہ لگاتے ہیں css کے آپ shift دوا کے اور آپ نے لکھ دیا میڈیا 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 اسکرین خود با خود آگیا میڈیا اسکرین اس کو میں اٹھاتا ہوں بالکل زیرو سے لکھونا at the rate کے بعد میڈیا لکھنا ہے اس کے ساتھ ملا کے اسپیس دے کر ایسے لکھو گئے color change ہوگا ہے نہیں ایرر دے گا ملا کے لکھنا at the rate میڈیا پہلا کام اس کے بعد only اور scrwn screen یہاں پر میں بتا رہا ہوں میڈیا آپ نے اپلائے کرنا ہے میڈیا کیوری کس پہ اسکرین پہ only کا ورڈ سپس ہے صرف اسکرین پہ اس only کی اتنی ہی ویلیو ہے جتنی کی چیک پر only کی ویلیو ہے سمجھ گئے با 5,299 روپیز only نئی لکھو تو بھی کوئی فرمی پڑتا ورنہ بینک والا خود لکھ دے گا یہاں پر بھی ایسا ہی ہے نئی لکھو گئے تو بھی چل جائے گا لیکن لکھ لینا زیادہ بیٹھا ہے کہ صرف اسکرین پہ یہ چیز اپلائے کریں اس کے بعد ایک وائٹ آتا ہے simple english کا and and اور parenthesis پروگرامنگ کی دنیا میں اس کو small bracket نہیں پڑھیں گے parenthesis ہی پڑھیں گے اور maths کی language ٹھیک ہے اس کے بعد آپ چاہے آئیے تو دیکھیں بابا کیسا پڑھائیں گے اب اس کو زبردست پڑھیں گے بابا بتا کے جائے اچھا بھائی یہ parenthesis کے اندر آپ نے width ڈیفائن کرنی ہے کیا ڈیفائن کرنی ہے width آپ width ڈیفائن کر سکتے ہو high ڈیفائن کر سکتے ہو maximum width بھی minimum width بھی سمجھ گئے اب ذرا یہ سمجھتے ہیں میں دے بتاؤں width width دینے کے لئے کچھ نہیں آپ کو سپیلنگ آنی چاہیے وہ بھی نہیں آتی گوگل پہ لکھو وہ دے دے گا copy کر کے paste کر دو ختم بار یہ دینے کے بعد آپ نے colon لگا دینے کیا سمجھے بھائی ٹھیک ہے فوکس کرو programming سیکھو صرف وال نہیں پڑے گا ٹھیک ہے colon لگانے کے بعد آپ نے ایک ہی کام کرنا ہے width بتانی ہے کون سی سمجھا رہے ہیں ہم دہا width لگانی ہے جو اب میں نے دے دیا 400 اب 400 دے کر کام نہیں چلے گا 400 کیا چارپا فٹ کیا pixel سمجھ گئے یا آپ نے پکسل میں بتانا ہے کیونکہ اسکرین کی ریزولوشن پکسل میں چینج ہوتی ہے یہ میں آپ کو کہانی سٹارٹ میں سنا چکا ہوں اس کے بعد ایک چیز on ہوتی ہے جس کو یہ والا بریکٹ کہتے ہیں یہ کون سے بریکٹ ہیں curly بریکٹ بچپن میں ہوتے تھے بڑے ہونے کے بعد بھی ہوتے ہیں یہاں آنے سے پہلے تک ہوتے تھے یہاں آنے کے بعد یہ curly braces نہیں رہے اس کو بولتے ہیں code block کیا کرتے ہیں code block پروگرامنگ کی دنیا میں یہ والے جو curly braces ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کیا code blocks مطلب اس کے اندر code block ہے دیکھو box کا code یہاں سے یہاں block ہے ایسا ہی ہے مطلب code block اس کے اندر جو بھی code لکھا ہوا ہے وہ code یہاں پر block ہوا ہے functions میں بھی code block ہوتا ہے یہ ہے code block بریکٹ ٹھیک ہے ایسے کیا یہ ایسے آ گیا اب آ دیں یہاں پہ اب یہ جو code block ہے اس کے اندر جو چیز لکھوں گا وہ کس پہ apply ہوگی وہ apply ہوگی صرف چار سو والی بیٹر دیکھو بات سنو اگر میں اس یہاں پر آتا ہوں ادھر میں باکس پر کچھ بھی apply کروں گا کب apply ہوگا بس apply ہو جائے گا پورے باکس پر وہ ہر ٹائم لیکن اگر ادھر یہ جو میں نے لکھا ہے اس code block کے اندر میں اس dot box کو دوبارہ سے call کروں دیکھو dot box کبھی ہم نے ایسا کیا اب تک css میں ایک دفعہ کسی ایک box کو call کرنے کے بعد دوبارہ اسی کو call کیا نیچے اگر call کرتا تھا override ہو جاتا تھا یہاں پہ کیا ہوگا میں box پہ لکھتا ہوں میں کر دیتا ہوں background color green save کیا اور جیتے ہی وہاں جاؤں گا اس کا color green نہیں ہوگا اس کا color green ہو جائے گا اس ویٹ پر جاؤ گا کتنی ویٹ دی ہے 400 یہاں اوپر آگے لکھتے ہیں ورنہ ایک سے تو 400 400 one پر بھی نہیں ہے 400 400 پہ آگے exact وہ چیز apply ہوگی اب یہ ہی پر اگر 400 پہ width ہوسک بھی ہمیں کام بتاؤں یہاں کرتا ہوں width 100 and height 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 100 pixel آپ کو محسوس ہو گیا یہ اس پر لکھیں بیٹا یہاں تک بات کس کس تو سمجھ آئی صدا دے ہم ہی صدا دے سمجھا گئی بات very good بہت سمپل سا کام ہے میڈیا کیوری کا آپ جس width کا بتاتے ہیں اس width پر applyer ہو جاتا ہے صرف ایک باکس کی نہیں اب یہ پوری css ہے سمجھ لو سمجھ لو آپ اسٹائل کے ٹیک کے اندر ہو اسٹائل کے ٹیک کے اندر ہو آپ کوئی بھی نیچے ایچ ون بنائے ہیں بلپرد آپ نے ایچ ون بنائے نا میں نے لکھا ایچ ون لارم three words میں بولتا ہوں ایچ ون اور background color blue blue white blue میں ایسے ہی لکھ رہا ہوں جیسے میں css میں لکھتا ہوں کوئی فرق ہے بس فرق اتنا ہے کہ یہ جو اس اس کے اندر جو میں css لکھ رہا ہوں میڈیا کیوری کے اندر وہ صرف تب ہی اپلائے ہوگی جب بلٹ کیا ہوگی 400 اب دیکھو ایچ ون ڈبردس ہے یہاں ہو ایچ ون پہ ایک بہت چیز اپلائیں نہیں ہوگی ٹیک ہے اب اس کا مطلب اس کے اندر بہت بڑی css پوری لکھی جا سکتی ہے کون سمجھا نہیں سمجھا حمزہ کیوں دیکھو یہ ہے پورا code block ٹھیک ہے اس کے اندر میں جو چیز بھی لکھوں گا جس ٹیک کو call کرنا ہے جس چیز کو اس کو یہاں بلاؤ dot box background color yellow اپلائے کیا اب یہ yellow color کب لگے گا صرف سب ہی لگے گا جب سکرین کی وٹ چارٹ ہوگی چارٹوں کے علاوہ یہ کلر نہیں لگے گا normal چارٹوں کے علاوہ کون سا کلر لگے گا وہ لگے گا جو بھائی یہاں آپ ڈسائن کروگی آپ نے یہاں ڈسائن کیا آپ یہاں بولو اب تو یہ blue ہی کلر لگا اپلائے ہوگا آپ یہاں جو وٹ دیفائن کروگی جو کچھ یہاں ڈیفائن کروگی وہ صرف 400 وٹ پر ہی اپلائے ہوگا بیٹا یہ بات کون سمجھ گیا سمجھ گئے ہاں بھائی ماز مازی راجہ ماز راجہ سمجھ گئے نہیں سمجھے نہیں سمجھے تھوڑا تب وہ بلی چیئر ہٹاؤ دیوار کھل کے آئے گی ٹکرے مار گئے مزاگ کر رہا ہوں ویڈیو دیکھو گئے سمجھ آجے گی میں تھوڑا تا آگے اور ایک پلائن کروں گا پھر سمجھ آجے گی اب یہ ایک پرابلم ہے اب میں یہ اچھا میڈیا کیوری کتنی لگا سکتا ہوں 400 ہے آپ اور بھی لگا سکتا جیسے کہ 400 پر یہ ہے نا 400 پر یہ سکرین ہے 400 پر یہ کلر ہے یہ کیوں لگ رہا ہے کیونکہ یہ بائی ڈیپولٹ لگا ہے 400 پر یہ کلر ہے 400 پر کچھ اور لگے جی کیا ابھی تو خالی آپ یہ کام سمجھو پرپس تو بعد میں سمجھائیں گے پرپس تو بعد میں سمجھائیں گے سب کچھ ایک سار سمجھا دیں گے تو فیس پوری ہو جائے گی کیا سمجھیں گے صرف اتنا کام سمجھو کہ اب وہ کہانی لمبی ہو جائے گی ابھی تھوڑا سا کھینچوں گا تو ابھی صرف بیسک کام سمجھا رہا ہوں میں شروعات کلر سے کرتا ہوں اس سے ہم آگے جائے کریں گے میڈیا سکرین لکھا انڈ لکھا دوبارہ سے وٹ لکھی اس بار وٹ کیا دے رہا ہوں میں کہا رہا ہوں 401 پکسل اب میں دوبارہ سے کوٹ بلوک اب میں دوبارہ باکس من کو کال کر رہا ہوں یہ کیا تیسری زمہ کال کر رہا ہوں لیکن فرک کیا ہے اب یہاں پہ لکھتا ہوں بیک گراؤن کلر اب تو ریڈ ہو جائے ٹھیک ہے بھئی یہاں 401 پہ ریڈ 400 پہ یلو ان دو پہ جو چیز اپلائے کروں گا اس کے درمیان لکھوں گا وہ ان دو پہ اپلائے ہوگی یہاں جو کچھ لکھوں گا اس سب پہ اپلائے ہوگی کیسا دیا ٹھیک ہے 999 ہوئی ہے by default پہ یہ دیا سمجھ گئے کیا بات ہے اگلی بات کو پکڑھ لیا نا یہی سمجھانے والا ٹھیک ہے اب پرابلم یہ ہے کہ 400 بنا دی آپ ایک بچہ بولے سر 402 بنا دیں یہ کہہ 403 بنا دیں یہ بولے 404 بنا دیں تو میں کہوں گا بیٹا میں ایک تھوڑا سا لیزی انسان ہوں کامچور بند ہوں میں یہ اتنا زیادہ کاپی بیس نہیں کر سکتا کاپی بیس بھی کرنا ہو کلر چینگر 400 401 اور فلانا اور ڈمکانا اور یہ نہیں بھائی نہیں ہوتا اس کے لیے ہم آسان سا کام کریں گے اس کو بولو ختم ٹیٹا بھائی بھائی اس کے بعد یہاں آؤ اور آپ اس جگہ پہ ویٹس جو دی تھی نا اپنے 400 ٹکسل آپ اس کو ہٹاؤ آپ یہاں ایک ورڈ ہے میکسیمم میکس ویٹس کولن لگاؤ اور اب کر دو 400 ٹکسل سیف کرو یہاں آؤ ابھی تک یلو اسٹارٹ ہوا 400 پر یلو 400 بان پر دوبارہ لے وہی کام ہوا دوبارہ تھے پر فرق ہے نا اب 0 سے 400 تک یہ چیز اپلائے ہو گئی سمجھے بات اب یہی کام ہوتا ہے ایک آپ ہوم پیج دیکھتے ہیں مطلب بڑی سکرین پر آپ دیکھتے ہیں ہوم اباؤوٹ کانٹیکٹس یہ سب لکھا ہوئے ٹھیک ہے کٹیگری پروڈکٹ ایسے لائن سے اور آگے ایک سرچ بار بھی ہوتا ہے جیسے آپ موبائل سکرین پر اس کو لاتے ہیں تو اوپر ہوم ہو جاتا ہے اس کے نیچے آپ ہو جاتا ہے اس کے نیچے یہ ہو جاتا ہے اس کے نیچے یہ اس کے نیچے یہ ہے یا نہیں یہ کیسے ہوتا ہے اب موبائل سکرین پر جا کے چاہیں کیونکہ وہ لوگ اس کو موبائل سکرین پر جا کے دوبارہ اس حالت پر لے آتے ہیں کیسے آؤ ابھی پھر سے سیکھیں باکس اڑا دیں ایک یو ایل بنا دیں کیا کہتے ہو بجی ہو جانا چاہیے چائے کا سپ مارک چائے کے سپ مارو بیٹا یو ایل 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 ملٹیپل آئے بھائے بھائے پھور یہاں آنے کے بعد میں اس کو سمپلی ایک کام کروں گا میں کہوں گا اور سب پہ ایک ہی نام دے دیتا ہوں ہو غلط نہیں ہو گیا غلط نہیں ہو گیا غلط نہیں ہو گیا غلط نہیں ہو گیا کونٹیکٹ سیز تھوڑے اور بھی نام آتے ہیں ٹھیک ہے بھئی یہ آ گیا یو ایل اب اس یو ایل کو ایک ٹام کرتا ہوں میں اس کو ہٹاتا ہوں باکس باکس کو بولو چھوٹی کروں بھائیا میں نے کہا یو ایل اس نے کہا جی میں نے کہا تھوڑے یاد جدا تابے دار انوز اس نے کہا کیا میں نے کہا اپنا ڈسپلی کروں بلک اس نے کہا ہو گیا میں نے رسکرس امدر کارو محتم میں نےاراں اپنے کا ٹانٰیما لکھیں وں نام آیاں به بیک گراؤنڈ مل گیا پھر میں نے کہا آپ ایک کام کرو اس نے کہا جی میں نے کہا بیک گراؤنڈ کلر لگاو بلیک کلر اس نے کہا لگ جائے گا میں نے کہا ساتھ میں اپنا ٹیکس کا جو کلر ہے کلر وائٹ ایک میں چیک کرتے ہیں کلر وائٹ یہاں سے اپلائی کر دے گا اور اس کے ساتھ اس کو تھوڑا تھا ہم دے دیتے بولتے ہیں بھائی پیڈنگ دے دو پیڈنگ دے دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ نے کہا اپنا جو فونٹ سائز ہے وہ کر دو کم سے کم ٹینٹی پکسل کا اس نے کہا اوکی ہو گیا کم ہے جی جی وہ سائز بال میں لکھتے ہیں ٹھیک ہے بھئی یہ اپلائی ہو گیا آپ ٹینٹی کر سکتے ہو ٹینٹی سائز اپلائی کر دیا پرفیکٹ کوئی مسئلہ اینی پرابلم گود لیکن اب ایک پرابلم انسپیکٹ کرو اس کو اب یہ دیکھو کیسے ہو رہا ہے خراب اور یہ ایسے آرہا ہے بھائی اس پر ایسے نہیں آنا ہے ایسے لڑی ہوتا ہے اب ہم ایک کام کرتے ہیں آؤ جی اچھا اس کا اگر میں ڈسپلے یہیں پہ کر دوں لکھ پہلے چیک کر دوں ہاں اب یہ کرتے ہیں فلیکس پر یہ رہا ہوں اس نے کہا میں نے کہا بھائی یہ مسئلہ کہاں سے آ رہا ہے کس اسکرین سے جا کے دیکھو اس اسکرین تک میں جاتا ہوں بھائی 550 یاigorہی پر 500 تک بہت ہے بس 500 پر جا کے تیکس کچھ زیادہ ہی آپ اس میں مل رہا ہے ہے نا میں کام کرتے ہیں ایسے چیزی دور تھے میں کہا ہوں بھائی یا اس نے کہا جی بھائی یا میں نے کہا آپ اسکرین میں نے کہا یہ بار اورنلی کو چھوڑو بلہ چھوڑ ھالگر لکھنا چاہو تو لکھ دو میں نے کہا بھائی یا میکس سکرین میکسیمام زیرو سے کہاں تک جانا ہے میں نے کہا اس کی جو ویٹھ ہے اس نے کہا جی میں نے کہا اس کو آپ کر دو فائیف انڈڈڈ پس ہے اب پانچ سو تک یہ جیس اپلائے ہوگی زیرو سے پانچ سو تک کیا کرنا ہے میں نے کہا یہ جو اوپر یو ایل ہے اس کا ڈسپلے کر دو بلوک صرف ڈسپلے کی پراپٹی کھڑی آپ دیکھو دار اور ڈسپلے بلوک کرنے کے بعد اس کے درمیان میں جو بھی ٹیکسٹ ہے ٹیکس آلائن کر دو سینٹر سہیے بھائی اور اسی کے بعد آپ ایک ٹام کرو ایل آئی کو بھی کال کرو اسی جگہ اور ایل آئی کے درمیان دے دو تھوڑا سا مارجن ٹو پکسل کا اور ایل آئی کے ساتھ ایل آئی کو آپ دے دو بیک گراؤنڈ کلر دے رہا فیلال میں یلو ڈائپ کا اور یلو بہت زیادہ ہے برا کلر لگ رہا ہے کوئی نارمل کلر بتاؤ یا ٹیک ہے اور کلر کر دو اس کا بلیک ٹیک ہے بھئی یہ اور یہ دیکھو کیا بات ہے یہ بات ہے یہ چیز لیے ٹیک ہے بات سمجھا گے اب وہ آپ کا دل کرے بیٹا سائد میں کرو اس کو جہاں لے جانا ہے آپ کو ایسے کر دو ٹیک ہے یہ ہے رہا آپ کے پاس یہ ہے ہاں بھئی ماضی راجہ سمجھ آئی بات سمجھ میں آیا کیا شکر شکر ہے برنا میں کھرکی کھلوانے والا تھا جب کوئی کہتا ہے نا یہ مجھے وہ والی فیلنگ آگئی ہے جب کوئی دور دور تک نہیں سوتا تو ماں کہتی ہے سو جانے تو دوبار آرہے گا وہ والی فیلنگ آگئی تھی میں کہتا تھا کہ جب کوئی کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا مجھے بڑا غصہ آجاتا ہے خیر نہیں مزاق کرو ایسے نہ سمجھائے آپ نے بتانا ہے مجھے نہیں بتاؤ گے تو پھر غصہ آئے گا تھوڑی دیر بعد جب کہانی ختم وہاں جانے کے بعد اٹھ کے وہاں جاؤ بھولے سر کیا پڑھا رہے تھے ایسے بچے ہوتے ہیں وہ آپ کی کلاس میں تھا نا آج آیا نہیں ہے لیے وہ شروع کی کلاس میں پہلے دن آیا وہ کھولے پہ بیٹھا میں پوری کلاس پڑھا کے چیک چکے اتر کے وہاں کے میں نے کہا جی بیٹا کیسا چل رہے سر آپ کیا پڑھا رہے تھے بھائی کہا بھائی کہاں سے آیا ہے یہ ٹھیک ہے یہ چیز اب ایک پرابلم بیٹا یہ والی چیز سمجھ آگئی سب کو good day تھوڑا سا اس کو difficult level پہ لے جاتا ہوں تھوڑا سا اب آپ نے یہاں تک تو سمجھ گئے نا ویڈیو تو آپ کے پاس ہے ویڈیو میں on the score لگا دوں گا تاکہ سمجھ نہیں آگیا تو آپ ویڈیو دیکھ لینا اب اس کو تھوڑا سا next level پہ لے جاتا ہوں ورنہ میں stop کر جاتا ہوں ویڈیو ہے اس لئے آگے چلتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ میں آیا میں نے کہا چلو 500 تک یہ ہے اب اس کے درمیان سے یہاں تک لے جانا چاہتا ہوں پھر کیا کروں max تو بتا دیا اب آتے ہیں ایک اور apply کرتا ہوں میں بولتا ہوں بھائی چلو یہاں تک یہ لگے اور max 700 تک جانے کے بعد apply کچھ اور ہو جائے ابھی صرف color change کرتا ہوں ٹھیک ہے 700 پہ color change کر دیتا ہے aqua تا یہاں پہ کر دیتا ہوں red color لگا دیتے ہیں آپ چیک کرتے ہیں لیکن یہ کیا ابھی صبر تو گرت سنو تو صحیح گانی پہ لے یہ کیا یہ تو سارے سل لگ رہے ہیں پوراً UL کو بے شک آپ لائی ہے UL کو چھوڑ دو نا وہ color میں بے شک black رکھو جائے میں کہہ رہا ہوں 700 تک میں تو چاہ رہا تھا 500 تک کیا چلے گا yellow والا 500 سے 700 تک یہ چلے گا لیکن یہ کیا ہوا وہ آیا پہلے اس نے کہا max max کا مطلب ہوتا ہے 0 سے top تک تو 0 سے top تک اس نے aqua والا color لگا دیا تھوڑی ضربہ نیچے آیا اس نے کہا 700 اس نے کہا ٹھیک ہے 0 سے 700 پہ آ گیا لیکن اس کو کون سمجھائے کہ ابھی 0 سے 500 تک ہو چکا ہے اب 700 سے 700 کا درمیان میں کرنا ہے اب یہاں next level کی چیز ہے تھوڑی میں آپ کو min سے ہی سمجھاؤں گا ابھی minimum والے سے top نہیں اب ایک کام ہے minimum minimum کیا لگایا کس نے چھوڑ دیا وہ بھی coaching کے باہر لاکھے کیا ہوا ناراض کیوں ہو رہے بلا رہے آپ کو چھوڑی ایسے میں سے تو نہیں جانے اس کے آپ نے ٹھیک ہے اچھا اس کیس کو تھوڑا سا سمجھے منیمم سے کیا دیکھو یہ تو بہترین ہو گیا بھائی 500 تک چل رہا ہے ایسے لگاتا ہوں کیا 500 تک چلا good آگے ارے یہ کیا چل رہا ہے بھائی چلی نہیں رہا 500 سے آگے یہ کیا چکر ہے 699 چلا ہی نہیں یہ کیا اب اُلٹ ہو گیا اب آپ نے سمجھ رہا ہے من کیا کرتا ہے ٹاپ سے جہاں سے سٹارٹ ہے وہاں سے نیچے کی طرف لاتا ہے اب 700 دیا شروع سے لے کے 700 تک لارا ہے اور 0 سے 500 بیٹ میں کیا بچ گیا 500 1 سے 699 تک بچ گیا یہ ایک پرابلم ہے اس کے لیے میں کام کرتے ہیں من کو کیا کرتے ہیں من کو کہتا ہوں بھائی منیمم سکرین آپ آ جاؤ 500 1 سے سٹارٹ 500 1 تک اب کیا ہوگا دیکھو 500 سے یہ سٹارٹ 500 1 تھے لیکن مسئلہ یہ اب یہ میکسیمم تب چلتا ہی رہے اب بڑی سکرین پر بھی یہی چلتا رہے گا بات سمجھا ہی آتا سمسطہ دو نہیں اب کیا ہوتا ہے کہ ہم ہر سکرین کے حساب اس کو سید کرتے ہیں میڈیا کیوری بڑھاتے ہیں جیسے یہ بنایا اگلی سکرین کیلئے میں بناتا ہوں 500 1 ہو گیا میں اس کو چینج کر دیتا ہوں میں کر دیتا ہوں ابھی 500 1 ہو گیا اب اگلا میں جہاں بنانا چاہتا ہوں وہاں تک میں بولتا ہوں 500 سے 700 تک اب میں بولتا ہوں 700 پر کیا کر دو کلر کر دو اور ڈسپلی بلوک ہٹا دو ڈسپلی کر دو اب بلیکس اور لائی کا بیک گراؤن کلر ویرا رکھنا ہے تو ٹھیک ہے ادروائی یہ آتا بس ٹیکس آلائن سینٹر دی رہے ہیں ٹھیک ہے اور لائی کے اچھا یہ اوپر ٹاپ کلر دی ہے بہن لائی کا جو بیک گراؤن کلر ہے وہ بھی ہم کر دیتے ہیں فلال ادھر سے ملاو ہے اس وجہ سے ون ٹائم سو کر دیتا ہوں بلیک بلیک یہ بیک گراؤن کلر بلیک اور کلر ویرا 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 ٹی وائٹ ٹھیک ہے اب آگیا یہ اب بڑی سے بڑی سکرین پر یہی رہے گا اور چھوٹی سکرین پر آگے چینج جائے گا بس سمجھ آئی ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ہے بیسک میڈیا کی اس کو ہم نیچ کلاپ میں انشاءاللہ تھوڑی ایڈوانس لیبل پر لے کے جائیں گے اب بھی آپ نے کلر لگانا ہے باکس کو کلر چینج کرو علا گل اس پر ایک ساتھ دو بھی دے سکتے ہیں مطلب یہاں پر ویٹ بھی دے سکتا ہوں اور ہائیڈ بھی ویٹ بھی اور ویٹ میکسیمم اور منیمم دونوں چیزیں دے سکتا ہوں ای تنک فاما لگا کے یا انڈ کا اس میں میڈیا کیوڈی کو ایڈوانس لیبل پر لگے رہے میڈیا کیوڈی کا سارا کام ہے ریسپانسیو بیسیس پر کیونکہ آپ اکثر دیکھتے ہو دیکھو آپ نے لیاؤڈ بنا دیا ایک پیارا سا کارڈ بنا دیا آپ نے ایک ہیرو سیکشن ہی بنا دیا ایک ایمیج ہے یہاں پہ یہاں پہ کوئی ٹیکس لکھا ہے آپ نے ایسے رکھا ہے لیکن موبائل سکرین پر دونوں چیزیں ایڈیس نہیں ہوگی موبائل سکرین پر ٹاپ باٹم ہو جاتا ہے ایمیج اوپر آگے ٹیکس نیچے آگیا اب یہ کس کے تھرہو ہوگا میڈیا کیوڈی کے تھرہو گا بات سمجھ گئے کلئر ہے کوئی پرابلم تو نہیں آتا ضرور ہے یہ ہے آپ کے پاس یہ ویڈیو میں اپلوڈ کر دوں گا میڈیا کیوڈی کو بلکل توجہ سے اس کا یہ والا سکرین سمجھنا اچھے سے سکرین سمجھ آ گیا اس کے بعد مختلف ہائٹ پر ویڈز پر ویڈز پر ہائٹ کو چھوڑ دوں مختلف ویڈز پر آپ یہ چیزیں اپلائے کرو گے ہو گئی ویڈز پر اپلائی پر پھر نیکس منڈے والے دن ہم اس کو تھوڑا پر لیگر پر جائیں گے پھر گریڈ سسٹم سمجھنا پھر گریڈ کے ساتھ ریسپونسیو گریڈ سسٹم سمجھنا یہ امپورٹنٹ ہے سیف کرتے ہیں آتے ہیں اٹنڈنس کی طرف